بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارسام کوزین تو آج میں بنا رہی ہوں بہت مزیدار سی سٹروبری پوڈنگ بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ کوئی اس میں میں جیلٹین اور اگر اگر پاودر یوز نہیں کر رہی تو آپ لوگوں سے ریکویس ہے کہ ریسپی کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے تو چل کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کپ میں نے لی ہے سٹروبری پیوری ایک کپ سٹروبری لی اس کو میں نے بلینڈر میں ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیا پانی ڈال کے بلینڈ نہیں کیا ہے ایسے ہی میں نے اس کو بلینڈ کیا ہے اور ایٹی ایمل اس میں گیا ملک اس کے علاوہ اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون شگر یا حسب زائقہ اور دو پنچیز اس میں ایڈ کروں گی سالٹ اور اس کو اچھے سے مکس کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو اس کو اتنی دیر پکاؤں گی کہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے اور یہ جو ہمارا یہ پیوری تھی وہ تھوڑی ٹھیک ہو گئی ہے دو ٹیبل سپون میرے پاس ہے کون فلار اس میں ملک ایڈ کر کے اس کو مکس کر لوں گی اور جو ہماری پیوری پاک رہی ہے اس میں اس کو ایڈ کر دوں گی اور کون فلار ایڈ کرنے کے بعد آپ نے چمچ جلدی سے چلا لینا ہے تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور ایک سمودھ سی ہماری یہ جو پوڈنگ ہے وہ ریڈی ہو تو یہ ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے لیے ہیں دو ریمکنز ان کو میں نے گریس کیا تو یہ ویسے ایک ریمکن میں آ گیا تھا اور ایک میرے پاس ہے یہ سیلیکون کا مولڈ اس میں اس کو ایڈ کر کے تو اس کو سیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی ایک گھنٹہ گریس کرنے سے جو آپ کی یہ پوڈنگ ہے وہ ایزی لی ڈی مولڈ ہو جائے گی تو یہ ہماری پوڈنگ جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کر لیں گے مولڈ سے باہر نکال لیں گے تو اس کے لیے میں نے لیے ہے ایک ادت پلیٹ اس میں میں اس کو جو ہے وہ نکال لوں گی اور بہت سمودھ اور مزے کی اور کم انگریڈینٹس کے ساتھ یہ ہماری جو سٹرابری پوڈنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے سٹرابری ابھی سیزن میں ہے اور جانے والی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ نے اس کو ٹرائے کیا تو آپ کی کیسی بنی یہ پوڈنگ تو آپ اس کو کسی اور فلیور میں بھی بنا سکتے ہیں آگے منگو آئیں گے آپ اس کو منگو فلیور میں بھی بنا سکتے ہیں سیم ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے تو کھانے کے بعد اگر آپ کا کچھ مٹا کھانے کو دل کرے تو آپ اس کو بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو چیلڈ آپ انجوائی کریے گا تو میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ ترمید آپ کا کچھ سکتے ہیں ملتا ہے رکھیں